مناور اور ایم سی سٹینڈ کی سوشل ویڈیو پر یہ ویڈیو تبیت سے وائرل ہو رہی ہے کیونکہ اس میں مناور فاروقی اس طریقے سے ایم سی سٹینڈ کو پکڑ کر کے چل رہے ہیں جیسے کی چھوٹے بچے ہو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ ہیں مناور فاروقی اس طریقے سے بھاگتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں جو کی آپ کو شاید سچائی نہیں پتا لیکن میں آپ کو بتانے والوں کافی گہرا سچ وہ یہ ہے جس کے آپ لوگ جاندے ہیں کہ مناور فاروقی اور ایم سی سٹینڈ کا جو فینڈم ہے وہ حس سے زیادہ بڑا ہے اور تگڑا ہے اگر ان کے فینس کو یہ معلوم ہو جائے کہ مناور فاروقی اور ایم سی سٹینڈ یہاں سے گزر رہے ہیں پھر آپ کو پتا ہے کہ کیا بومنڈر یہاں پر کھڑا ہو سکتا ہے اس لیے مناور فاروقی ایم سی سٹینڈ کا ہاتھ پکڑ کر کے تیزی کے ساتھ جاتے ہوئے آ رہے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو کیمرہ میں سے جو سب سے زیادہ فاکس کیا تھا وہ یہاں پر کیا تھا کہ کیسے بھی کیسے کر کے یہ چیز دکھائیں کہ مناور نے کس طریقے سے ایم سی سٹینڈ کا ہاتھ پکڑ رہا ہے آپ دیکھا جائے تو بھائی چاروں ٹاپ پر یہاں پر نظر آ رہا ہے اور کسی کو بھی تصویر کھچوانی کی اجازت نہیں دی جاری ہے آپ دیکھیں ذرا گھوڑ سے دیکھیں کہ جو بھی سامنے آ رہے ہیں اگر یہاں پر رکھا گیا تو کبھی بھی کچھ کا کسی بھی مصیبت کا بھروسہ نہیں کرتے کیونکہ ان کا فینڈم اتنا بڑھا ہے کہ کوئی بھی اگر کسی کو پتا چل گیا کہ مناور یا پھر ایم سی سٹینڈ ایدھر ہیں تو فورن کے فورن کے سارے کے سارے ان کے فینس یہاں پر بھاگتے ہو آئیں گے نظر فیلال آپ یہی ویڈیو دیکھیں آپ کو دیکھ کر کے کیا لگتا ہے آپ نظر نہیں آ رہے کہ کس طریقے سے مناور فاروق ہی بھاگ رہے ہیں اور یہاں پر جو بھی تصویر کچھوان نے آ رہا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ایک تصویر کچھوان نے آیا گا اسے فورن ہی بھکا دیں گے دیکھیں یہاں پر سب سے آتے یہی چیز نوٹس کی گئی ہے کہ کیسے بھی کیسے کر کے ان کو سیف لی مطبع یہ پہلی ویڈیو ہوگی جس میں مناور فاروق کی بڑی ہی آرام آرام سے جاتے ہو آئے نظر وانہ میں اب تک ان کی اسی ویڈیو نہیں دیکھیں جس میں ان کے فینس ان کے آگے پیچھے نہ ہو